بیعت کرنا چاہتے ہو جی امام موجود نہیں ہے اس لیے مجبور ہے ہم فلا فلا کی بیعت کر کے ان کے ذریعے امام کے احکامات وصول کرتے ہیں یاد رکھنا اگر امام موجود نہیں ہے تو تیرے اس مادی بدن کے لیے موجود نہیں ہے تیرے نفس اور خاص طور پر تیری روح سے کبھی پردے میں نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہے اپنے نفس کے ذریعے بیعت کر اپنی روح کے ذریعے بیعت کر کیا مشکل ہے طریقہ بتا رہا ہوں ابھی گفتگو تمام ہوگی بھلے گفتگو کے دوران بھلے اس گفتگو کے بعد دورانہ یہ عمل ایسے ہاتھ اٹھا کائنات میں کسی طرف رکھ کر کے ہاتھ اٹھا ہر سمت میں وہی ہے غازی کی علم کے آگے ہاتھ اٹھا لے مولا کے اسم مبارک کے آگے ہاتھ اٹھا لے تیرے گھر میں بادشاہ کے ظاہری حرم کی کوئی تصویر ہے تو اس کے آگے ہاتھ اٹھا لے اور ہاتھ اٹھا کے کہے بیعت کا نفسی یا امام زمانہ ہاتھ اٹھا کے کہے بیعت کا روحی یا امام زمانہ مولا میں اپنے نفس کے ساتھ تیری بیعت کرتا ہوں مولا میں اپنی روح کے ساتھ تیری بیعت کرتا ہوں جب تیرا نفس اور تیری روح تیرے وقت کے امام کی بیعت کر لے گا اب تیرا کعبہ بھی وہ ہے اب تیرا قبلہ بھی وہ ہے اب تواف بھی وہیں پہ ہوگا اب صلاحات بھی وہیں پہ ہوگی یہ روح کی اور نفس کی صلاحات ہے اس پہ دنیا میں کسی مفتی کا فتوہ نہیں لگتا جب تیرا بدن نماز پڑھنا چاہے جس مرضی سمت میں بس ہو گئی گفتگو جس مرضی سمت میں تیرا بدن نماز پڑھ لے کر کعبے کی طرف روح کیونکہ تیرے مادی بدن کے لیے اسے کعبہ قرار دیا گیا تھا اس کی طرف رکھ کر کے پڑھ لیکن تیری روح تیرے نفس کا کعبہ تو تیرا مرجہ تیرا ماوہ تیرا مرکز تیرا محور تیرے بادشاہ کی ذات جلیلت القدر کو ہونا چاہیے